نجاستیں جو ہیں یہ دو قسم کی ہوں گی یا تو یہ دلدار ہوں گی یعنی گاڑی نجاست ہوگی یا رقی پتلی نجاست ہوگی تو جب ہم اس کی پاکی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں فرق اتنا ہی ہے اتنا ہے کہ گاڑی نجاست جو ہے اس میں نجاست کے عین کو ختم کرنا لازم ہوتا ہے نجاست کے عین ختم کرنے کا مطلب کہ بس نجاست جو ہے اس لباس سے زائل ہو جائے یہ جس بھی شہر پہ لگی ہے اس شہر سے نجاست زائل ہو جائے اس سلسلے میں دھونے کی حد تین بار چار بار اس کی کوئی قید نہیں ہے نجاست چاہے دس بار دھونے میں زائل ہو تو دس بار اس کو دھونا پڑے گا کہ اس کا عین ہم نے ختم کرنا ہے جبکہ رقیق نجاست میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں نجاست کو دور کرنے کے لئے شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ اس لباس کو یا جس چیز پر لگی ہے اسے تین مرتبہ دھویں اور بدقت تین بار نچوڑ لیں بدقت تین بار نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر نچوڑیں تو اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ٹپکے اس طرح اگر تین بار دھویا گیا اور نچوڑا گیا تو تیسری مرتبہ کے بعد یہ کپڑا یا لباس وغیرہ یا کالین یہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہو پاک ہو جائے گی